تو وہاں پہ ہوگا اس طرح سے ایک اور مسئلہ ہے ہمارے پاس آیا ایک صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹھی ہے جوان بچی ہے اس کو بڑے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور بساوقات اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے ایسی باتیں آنتی ہیں ذہن میں مساویس آتے ہیں جن کو لوگ کے زبان پر لانا جو ہے وہ کسی صورت میں ایمان والا فرد پسند نہیں کرتا یہ چاہتا ہے تو یہ جو مساویس ہیں پھر اس کے ساتھ اس کے طریقے میں خراب ہوتی ہے اور اس کے مسائل ہیں تو یہ اس کا کیا حل ہم کر سکتے ہیں برے اور ڈرونے خواب آنا وسوسات دماغ میں آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جنہوں کا کہنا ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بہت پریشان بھی اس پر اکثر ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج جی ہم کرتا ہے یہ ابھی تین چار گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے میرے پاس ایک خاتون آئی جو اپنی الہدا میں اپنے گھر میں کلاس لیتی تھی تو اس کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوا کہ اس کے وسوسات آنا شروع ہوئے کہ آپ ناپاک ہو اچھا جی ٹھیک ہے تو ناپاکی کی حالت میں آپ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے کلاس لگواتی ہو تو یہ اس سے تو اللہ نراض ہوگا یعنی اسٹارٹ اس نے بتایا کہ یہاں سے ہوا پھر رات کو سوئے تو خوابوں میں شیطان آ جاتا ہے اور اسی طرح کے خواب اس کے ساری ساری رات گزر جائے اور ابھی جس سٹیج پہ وہ پہنچی ہوئی تھی کہ وہ آج رو رہی تھی وہ خاتون تین چار بچوں کی ماں ہیں وہ لیکن وہ رو رہی تھی کہ مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے خیالات آتی ہیں کہ میں بیٹھ کے روتی ہوں کہیں میں کافر تو نہیں ہوگی اللہ حافظ ظاہر ہے اہل ایمان تو پریشان ہوتے نہیں تو یہ وسوسات شیعتین کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کا جو ایک طریقہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے اور میں اپنے مریضوں کو اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ تنہائی چھوڑ دیں اچھا حدیث میں آتا ہے جب بندہ اکیلے میں جاتا ہے نہ تنہائی میں تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اسے آکے کہتا ہے من خلقہ قضا کوئی چیز سامنے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے پھر اس کا جواب بھی آتا ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا پھر ایک اور چیز کے بارے میں خیال آئے گا من خلقہ قضا اس کا جواب آئے گا وہ سوال پہ سوال کرتا جاتا ہے اور بندے کو خیالوں میں پیچھے لے جاتا ہے خیال تو خیل چھے نا رائے صاحب خیل گھوڑا عربی زبان میں دور بھاگ گیا وہ کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا اور پھر وساویس زواب فرما رہے ہیں وہ یقینا بہت ساری خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور وہ خیالوں میں اسی طرح سوال جواب کرتے کرتے یہاں تک کہ اسے کہتا ہے کہ من خلقہ رب ہوگا ہاں اچھا اگر ان ساری چیزوں کو تیرے رب نے پیدا کیا تو تیرے رب کو کس نے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ شیطان خیالوں میں اسے اس سٹیج پر لے جائے کہ تیرے رب کو کس نے بنایا جلدی جلدی تنہائی کو ختم کر کے اپنے آپ کو مصروف کر مصروف کر لیے جائے مصروفیت مصبت ہو تو یقینا انسان بہت سارے مسائل سے بن جاتا ہے گفتگو کا سلطہ ناظرین ابھی جادی ہے تھوڑی سی ایک چھوڑی سی حالانکہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ملتا کون سی ایسی بات ہے جس کا علاج نہیں ملتا ایک صحابی آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میرے دل میں اللہ اور آپ کے بارے میں برے خیال آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آمنت باللہ ورسولہی ہوا الاول والآخر والظاہر والباطنہ وہ ہوا کل شہین علیم یہ نسخہ بتایا اس کو کہ تُو یہ پڑھو اللہ تجھے شفا دے گا اس نے اس کو پڑھا اللہ نے اس کو شفا دے مریض تھا نا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کتنی خطرناک بات ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں بہت اتنے اس چیز سے آجد آتے ہیں کہ خود کا شیطہ کر لیتے ہیں کہ دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں دل سے گالی نکر رہی ہے نعوذ بلہ اللہ کے بارے میں برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتایا ہے ہمیں چاہیے کہ کنوے کریں لوگوں کو بتائیں اب اللہ کے نبی نے انس کو علاج بتا دیا ختم اب قیامت تک امت کا جو بھی بندہ جس کو یہ تکلیف ہو وہ یہ پڑھے اللہ اس کو شفا دے گا آمنت باللہ ورسوله لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العوش الكریم یا حیو یا قیوم برحمتک استویش حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم یہ ہمارے پر تکار حقی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وارنا مناسکنا وطب علینا انکہ انتا اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے